سلانگ لگاتے پسٹل سے فائر بھی کرے اب وہ اس کو نیچے گرایا کہ میں نے گھٹنے سے اسے اس کو جردن پر رکھا ہوا کال کی کنٹرول کو کہ ہم نے ان کو پکڑ دی اب وہ نیچے پڑا ہوئے مجھے میری طرف دیکھ رہا ہے جیسے وہ چیکس پیئر کے ڈرامے میں نہیں کہتا کہ یوٹیوب روٹس کہ یہ کیا ہوگیا ہمارے ساتھ آسلام علیکم میں ہوں آدن زاوی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج ہم ایک بات کرنے جا رہے ہیں کافی انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے جو آپ نے اکثر سوشل میڈیا پر سنی ہوگی لیکن جو کریکٹر سٹوری کے جو ہیرو تھے کبھی آپ ان سے نہیں ملے ہوں گے آج ہم آپ کو ان سے ہی ملوائیں گے واقعہ پیش آیا تھا چوبیس مائی انیس سو اٹھانوے کو جب پاکستان کا ایک جہاز تھا جو گوادر سے اڑا تھا اور کراچی اس نے جانا تھا لیکن جو بلوش نیچنلسٹ ہے ان کے ذریعے بھارت نے اس جہاز تو ہائی جیک کروایا لیکن جو پائلٹ تھے انہوں نے کیسے چلاکی کا مظاہرہ کیا اور اس کے ساتھ جو اس کے جو مین ہیرو تھے اس وقت کو ایس ایس پی ہیدر آباد تھے سردار اکتر گورچانی صاحب جو بعد میں آئی جی سین بھی بنے اس کے علاوہ ڈائریکٹر جنرل آئی بی بھی رہے اور اس کے علاوہ مختلف عدو پر جو کام کر چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی سے چانتے ہیں آپ کا ٹائم نہیں لیتے انہی سے بات کرتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ واقعے کی اطلاع آپ کو کیسے ملی اور کیا ٹائم تھا اور کیسے آپ نے رسپونٹ کیا اس وقت جی اتفاق سے میں ایک پریس کلب میں ایک چھوٹا سا کوئی تقریب ہو رہی تھی ہیدر آباد میں تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا بلکل اتوار کا دن تھا سی ویز میں صادق کپڑوں میں آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک اطلاع ملی کہ جی ایک جہاز ہائی جیک ہوا ہے فوکر تیارہ تو وہ اہدر آباد ائرپورٹ پر لینڈ کر گیا ہے تو وہ پھر امیجیٹلی میں تو ائرپورٹ پہنچا پھر اپنے ہائر اپس کو میں نے اطلاع دی ڈی اے جی کو آئی جی کو تو اس پہ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جی آپ پہنچیں تو آرمی سے میں نے ان کو کہا کہ چونکہ پولیس تو اتنا ٹرینڈ نہیں ہوتی اس طرح کے آپریشنز کے لیے تو میرا یہ خیال تھا میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر کور کمانڈر کے ذریعے اگر جی او سی ہیدر آباد کو کہا جائے کچھ یہاں کمانڈرز اگر اویلیبل ہوں تو وہ بھی امیجیٹلی پہنچ جائیں تاکہ اگر کوئی ایکشن کرنا پڑے تو تو اس پہ مجھے کہا گیا کہ ایک برگیڈیر صاحب پہنچ جائیں گے وہاں پہ 55 برگیڈ کے برگیڈر مذہب تھے تو ہم لوگ وہاں پہنچے سب سے اکلوندی کا کام تو پائلٹ میں کیا ہے ازائر تھے پائلٹ تو اس نے جب ان کو بتایا کہ میرے پاس فیول اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو دلی لے جا سکوں تو پھر ان کو اس نے یہ کہہ کے کہ میں گجرات انڈین گجرات کا ایک چھوٹا سا ائرپورٹ ہے بھج تو اس نے یہ کہہ کے ان کو کہہ دیا کہ جی میں بھج پہ لینڈ کر رہا ہوں اور ایچلی وہ ہیدر آباد پہ لینڈ کر رہا ہوں تو کنٹرول کو چونکہ اس نے انگلیش میں بتا دیا کہ میں ہائی جیک ہو چکا ہوں اور یہ میں ان کو اب یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھج میں لینڈ کر رہا ہوں تو کنٹرول ٹاور والے بھی سمجھ گئے اس کے بعد ہم نے سب سے پہلا تو یہ کام کیا کہ ہم نے ہیدر آباد ائرپورٹ کے اوپر جو نیون سائنس وغیرہ بنے ہوتے وہ ہم نے جلدی سے کور کرا دی تو اس کے بعد ہم بیٹھے پھر وہ ڈسکس ہونے لگا ویٹ کرنے لگے وہ آرمی آثورٹی ذرا چونکہ ابھی ان کو کلیریٹی نہیں ہو رہی تھی شاید اوپر سے تو وہ انتظار میں تھے کہ ان کو کور کمانڈر کی طرف سے پھر ان کا ایک گراؤنڈ انجنئر کو انہوں نے ریلیز کیا اور کہا کہ آپ جا کے بتائیں فوراں مسافروں کے لیے پانی کا بھی انتظام کریں اور یہ فیولنگ ہمیں فوری چاہیے اور اگر ہو سکے تو کھانے کا بھی امپیرینجمنٹ کریں تو جیسے وہاں آئے اب سوال یہ تھا ان کو پانی دینے کون جائے تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے بیچ میں جو انٹریکشن ہوا ان کے ساتھ بھی جو ہائی جیکرز تھے کہا جاتا ہے اس میں کچھ ہندی کے ورڈز بھی یوز ہوئے اس ٹائم کی لینگویج بھی یوز کی جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب جب یہ دیکھا گیا کہ پانی دینے کون جائے تو تھوڑی دینے میں نے دیکھا بہت سارے بیٹھے دینجرز کے آرمی کے تو پھر پھر میں نے والنٹیئر کیا کہ میں جاتا ہوں ایک اے ایس پی میرا اس وقت جو آپ تو ڈی ای جی ہیں عثمان ہنور وہ بھی اس وقت میرے پاس اے ایس پی پھلیلی تھے ان کو میں نے ساتھ لیا تو ہم دونوں چل پڑے تو اب ہمارے ذہن میں اس وقت تک بلکل کوئی ایسا خاکہ نہیں تھا کہ ہم نے جا کے ایکشن لینا ہم اسی انتظار میں تھے کہ کمانڈوز آئیں گے آرمی کے ہم نے جا کے اگر ہم ان سے کانٹیکٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں کانٹیکٹ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم ذرا ان کو اتنی دیر انگیج رکھیں تاکہ اتنی دیر میں کمانڈوز کو موقع ملز جگہ وہ آجیں تو یہ الگ بات ہے کہ کمانڈوز نہیں پہنچ سکے پھر ہم ہی کوئی وہ ایکشن کرنا پڑ گیا اور جب ہم مسافر جہاز کے انجن چونکہ سوچاف ہو چکا تھا مسافر بڑے گرمی میں وہ اس طرح اخباروں سے کھڑکیوں سے نظر آ رہا تھا شیشوں سے وہ اس طرح کر رہے ہیں بڑی گرمی ظاہر ہے ان کو بحسوس ہو رہی ہوگی تو ہم وہاں پہنچے باہر کھڑے ہو گئے ان کو منرل وارٹر کی بوٹلز ہم نے اٹھائی ہوئی دس بارہ ہاتھ میں چاپرز میں تو ہم نے دیکھا کہ دو دروازوں کے اوپر پیچھے اور آگے بھی دو لوگ کھڑے ہوئے ہاتھ میں گنز لے کے اور اب اندھیرے میں ہم جا کے کھڑے ہو گئے پھر ہم نے کنٹرول ٹاور کو واکٹ ٹاکٹ کے ذریعے بتایا کہ آپ ان کو بتائیں کہ اسے میرے ذہن میں جو آتا گیا میں اسی طرح پلان کر دیں میں نے کہا آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ میں ائرپورٹ منیجر ہوں اور ہمارا ائرپورٹ منیجر جو ہے وہ اسیسٹنٹ منیجر وہ کھڑے ہوئے اور وہ پانی ان کے پاس ہے آپ نیچے اترائیں اور ان سے آخر لے لیں تو ان نے کہا نہیں نہیں ان کو کہیں یا پانی رکھ دے اور وہ چلے جائیں ہمارے قریب کوئی نہ آئے پھر میں مجھے اے اس پی صاحب بار بار کہہ رہے ہوں کہ سر آپ کیوں خامخواہ رسک لیتے ہیں ہم لوگ ان آمد ہیں اور وہ آمد ہیں تو کوئی بھی مسائف ہو سکتا ہے تو بہتر ہوگا کہ ہم ویٹ کریں کمانڈو یا کوئی آ جائیں تو میں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایشو نہیں لیٹس میک این ایفرٹ شاید ان سے کچھ کانٹیکٹ ہم ڈیولپ کر لیں یا ان سے کسی کسی طرح ہم ان کو باتوں میں انگیج کر لیں تو پھر میں نے ان کو کہا کہ بھئی ان کو کنوے کرو کہ ہم نے انڈین ہونے کا تاثر دینا تھا نا کہ ان کو کہو کہ ہم بہت خوش ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا ہم آپ کا استقبال کرنے کیلئے کھڑے ہوئے تو خیر دو چار بار انہوں نے پہلے تھوڑا ہیزیٹیٹ کیا پھر جب دیکھا کہ چلو یار یہ تو موج ہے اپنے لوگ ہیں انڈیا والے ہمارے ہم درد ہیں تو پھر انہوں نے کہا اچھا ہے پھر ایسا کرے ان کو کہیں ایک آدمی صرف آگے آئے اور ہاتھ اوپر کر گیا ہے ہینڈز اپ کر کے اوپر آئے تو میں نے کہا پھر ان کو کہا آپ بھی ایک مندہ آگیا ہے وہ بھی مطلب ہاتھ اوپر کر کے مطلب ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ انامد ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہم اپنے ویپنز کے ساتھ آئیں گے آپ ہاتھ اوپر کر کے اب میں چلا مجھے منع بھی کرتا رہا میرے ایس پی کے نہ جائیں سر نہ جائیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہیں آپ کو ہسٹیج نہ بنا لیں یار میں نے کہا جو موت وہ کیا آج لکھی ہے جب آج لے اسے تو کچھ بھی ہو گا میں چل پڑا یہ بڑا فیلمی سین تھا وہ جیسے وہ ہوتا ہے نا سمگلرز کے لیے ایک وہ بریف کیس اٹھایا ہوتا ہے ادھر سے وہ آ رہا ہوتا ادھر سے ہم جائے ہوتا ہے آگے گئے تو وہ خیر سامنے آیا تو میں نے جاتے بڑا اس کو تھوڑا سا ہندی بھی بول نہیں تاکہ ان کو پتا چلے گی انڈیا میں میں نے کہا ہم بہت خوش ہیں آپ کا دل سے سواگت کرتے ہیں اور آپ ہمارے مطر ہو آپ ہمارے دوست ہو آپ نے بہت اچھا کام کیا ہم لوگ سارے انڈیا والے بہت خوش ہیں تو ہم تو آپ کا سواگت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے خیر گلے سے لگا آ گیا بڑی تھپکی شپکی وہ بھی خوش ہو گیا کہ آر یہ تو میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں سارے یہاں بھی بڑے ہمدر تو وہ خیر مجھ سے مل کے تو اس نے کہا بات چیت کرنے لگ گیا میرے سے کہ اچھا اچھا صاحب آپ تو بہت اچھے انڈیا والے ہمیں آپ اپنے وزیراعظم سے ملائیں اپنے صدر سے ملائیں ہمیں دلی لے چلیں تو بس آپ دیکھیں ہم اس سے بڑے بڑے کام کر کے دکھائیں گے آپ کو میں نے کہا آپ چنتہ ہی نہیں کرو ہم آپ کو اپنے پردھان منطری سے ملائیں گے اپنے راشتر پتے سے ملائیں گے اب بھول جاؤ اس بات کو اب ہمارے پر چھوڑ دو تو جناب خوش خوش آپ میرے سے باتوں میں لگ گیا کہ اچھا صاحب یہ بتائیں کہ دلی کس طرف ہے آپ مجھے کیا پتا دلی کس طرف ہے میں ایسے ہی میں نے اشارہ کر دیا میں نے کہا اس طرف تین سو کلومیٹر ہے جی بھر کہا بومبے کس طرف ہے اب میں ایسی تکہ مار دیتا ہے بومبے اس طرف ہے دیڑھ سو کلومیٹر دور ایسے ہی ان کو ہمیں باتوں میں لگائے رہے گا پھر وہ پوچھے گئے اچھا سر کتنا اچھا موسم ہے ہمارا پاکستان تو بلکل تنور کی طرح جل رہا ہے یہاں تو کتنی چھنڈی آواز چل رہی ہے میں نے کہا بس آپ دیکھتے جاؤ آپ بھی آگے آگے کیا ہوتا ہے اب میں اس کو وہ تو مجھے سے بیٹھ گیا جی رینوے کے اوپر وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا میں بھی بیٹھ گیا اس کے ساتھ کہ اب باتوں میں اس کو لگانا ہے پرولانگ کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے پرولانگ کرتا جا رہا ہوں اب میں آتے ہی ہم راستے میں اے ایس پی کے ساتھ میں ہم اپنی انڈرسٹیننگ بناتے آ رہے تھے میں نے کہا تمہارا نام رام چندر ہے میرا نام منوج کمار ہے ڈی اے جی کا نام ہم نے پتہ نہیں کچھ اس کا بھی نام رکھا ہوتا ہے ڈی سیز ہمارا سرا ہیل دی تھا گول وٹول اس کا نام ہم نے گوپی چند رکھ دیا اور کنٹرول پر ان کو بتا بھی دیا کہ اگر ہم اس طرح سے کال کریں کہ گوپی چند کہے تو مطلب ڈی سی کو بلا رہے ہیں اگر بی اے جی سے بات کرنی ہوگی تو اس کا کچھ نام ایسے بتا دیا اور میں اگر منوج کالنگ کہہ دوں تو سمجھ لیں کہ یہ میں کال کر رہا ہوں ذہن میں آگے کا کوئی خواہ کر نہیں بس یہ ہی تھا کہ پرولانگ کرنا ہے تو وہ ہم نے ان کو بیٹھ گیا پھر میں نے اس کو کہا یار میرا یہ رام چندر میرا اسسسٹنٹ منیجر ہے تو کہو تو اس کو بھی بلا لے کہتے ہیں صاحب آپ کو اگر اعتماد ہے تو بلا لے جی سے ہم آپ کے ساتھ ہیں میں نے کال کی میں نے کہا رام تم بھی آجائے مطلب ان کو پورا یقین آگیا کہ وہ انڈیا میں موجود ہے بڑے ایزی ہوگے کمفرٹ ہوگے کمفرٹ لیول یہاں تک بڑا محمد آیا وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا پھر وہ ایس پی بھی آگیا عثمان انور تو اس کو میں نے یہ تھوڑا میں جج ہو گیا کہ یہ انگریزی تھوڑی نہیں بلکہ پیدل ہیں بالکل نہیں پتا کچھ بھی تو اس کو میں نے ساتھ میں تھوڑا خسر خسر ہم کر لیتے تھے آپس میں کہ ذرا دیکھ لو اوپر سے مطلب کہ یہ ایک اب میرے ساتھ بیٹھا ہے ان کا جو سرغنہ تھا دو آگے پیچھے والے دروازوں میں کھڑے ہوئے تھے وہ ایک نیچے اترنے لگا تو اس نے منع کیا بلوچی میں ان کو منع کیا کہ تم جو ہے نا اپنی پوزیشنیں مت چھوڑا تو اس کو کیا پتا منوچ کمار بلوچی سمجھ رہا ہے وہ خود بلوچے تو وہ عثمان خیر گھومتے پھرتے اس نے جا کے دیکھا تو میں نے کہا عثمان یار ذرا ان سے پوچھو کوئی کھانا پینا کچھ چاہیے تو وہ اوپر چڑ گیا اس نے بھی ان کے ساتھ دوستی لگا لی اصل پرپس اس کو یہ تھا میں نے کہا اندر دیکھ لو اندر کوئی اور تو نہیں ان کے لوگ اندر کی کیا سیچوشن ہے وہ ان کے ساتھ گپ شپ لگا گئے ایسے جہاز میں تھوڑا اندر دیکھ کے اس کو انہوں نے بتایا جی دیکھیں مسافر گرمی میں بیٹھیں کوئی جنریٹر منگوائیں پنکھا منگوائیں وہ پھر ہم نے ان کو کال کی کہ گوپی چند کو ایڈ ورڈز میں ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ سمجھ رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یعنی میرا مطلب ہے وہ مزید رین فورس کرے ہمیں میں نے کہا اگر آپ چاہیں تو بڑے جنریٹر کی ضرورت نہیں ہم چھوٹے جنریٹر سے کام چلا لیں گے تو وہ کہہ رہے تھے نہیں 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 پھر میں رات کام دے رہا تھا کبھی اسمان کو ان کے پاس چھوڑ دیتا میں تھوڑا سا ٹیلنے کے بانے دور بندہ اور اگر بھیج دیں تو ہم خود ایکشن کر لیں گے مجھے لگتا ہے ہم خالی ہاتھ بھی ان کو پکڑ لیں گے تو وہ مجھے ڈی اے جی کا بار بار انسسٹ کر